فقال اسلام علیکہ یا فاطمتو فقلتو علیکہ السلام قالا انی عجدو فی بدنی زور فقلتو لو عوض قبل اللہ یا ابتا من دو فقالا یا فاطمتو عطنی بالکسائل معانی فغطا اینبی فاطا ایتو بالکسائل معانی فغطا ایتو سرسنو علیہ وَعِذَا وَجَنْ يَطْنَ اللَّهِ نُقَانَّهُ لِي بَدْرِ فِي لَلَتِ وَتَّمَامِ وَتَّمَالِ اللَّهِ فَمَا قَانَتِ اللَّهِ سَعَدْ وَعِذَا بِوَلَدِ الْحَسَنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُو عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّتَ عَيْنِ وَسَمْرَتَ فَوَادِي فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ يَا عُمَّا إِنِّيَ شُمْعِنْدَكَ رَائِ تَيِّبَكَ عَنَّهَا رَائِحَةَ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُو نَعَامِ إِنَّ جَدَّاكَ تَحْتَ الْكِسَارِ فَاقْبَلَ الْحَسْنَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّاكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ تَعْذَنُ لِي عَنْ أَدْخَلَ مَاكَ تَحْتَ الْكِسَارِ فَقَالَ وَالَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبِ عَرْضِي وَقَدْ عَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَا هُوَ تَحْتَ عَابْ تَحْتَ الْكِسَارِ فَقَالَ فَمَا كَانَ ذَا إِلَّا سَعَاتُ وَعِذَا بَيْوَلَدِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ عَقْبَلَا وَقَالَ اسْلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهِ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا قُرْتَ عِنِي وَسَمَرَتَ فَوَادِ وقال اسلام علیکہ یا امہ انی شمع اندکہ رائط طیبہ قانعہ رائط جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعام ان جدہ واخات تحت العا تحت القصہ وفضل حسین علیہ السلام علیہ وسلم وقال اسلام علیکہ یا جدہ اسلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اتاظن لئے ان اکون معکمہ تحت حا تحت القصہ فقال آیاب علیکہ السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد عذنت لکا فدخل معکمہ تحت القصہ فقال فاقبلا عند ذالک عابل حسین علی بن ابتاء علیہ السلام وقال اسلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلتو و علیکہ السلام یا بل حسین و یا امین المحمینین فقال یا فاتمتو ان یا شمع اندک رائے تیبہ قاننا رائے تجدی رسول اللہ امین رسول اللہ فقلتو نعام حا ہوا ما ولدیکہ تحت القصہ فاقبلا علین تحت القصہ فقال اسلام علیکہ یا رسول اللہ اتاظن لئے ان اکون ما اکم تحت حا تحت القصہ اللہم صلی علیہ وسلم قال راق قال لعو و علیکہ السلام یا و یا وسی رسول یا وسی و خلیفت و صاحب اللہ قد عزنتو لکا فدخلا علی علی تحت القصہ سمع عطایتو نحو کی ذات و قلتو اسلام علیکہ یا عبتا یا رسول اللہ اتاظن لئے ان اکون ما اکم تحت تحت القصہ فقالا و علیکہ السلام یا بنتی یا عبت عطیتو قد عزنتو لکا فدخلتو تحت القصہ اللہم صلی علیہ وسلم فدخلتو تحت القصہ فلما تمہنا جمعیان تحت القصہ اخدر ان عفید رسول اللہ بردر فی الامان كسا و عمی بیدی اليمنع الیلہ الیلی السماء وقال سلاق قاله وقال اللہم این هاولئی الاحل بیتی و خاصیتی و حامیتی لحمی و دعم دمی یو رئونی ما یلعونی یحضنی ما یحضنی ما یحضنهم انا نا حرب لمن حربكم وسلم لمن طالبكم وعدوم لمن عداركم وحبنولام لمن عبکم انا حم منی وعنا من حم فجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا و علی علی علیہ و علیہم حسبان مرشا و خلویت تطحركم تطهیرا فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و سکان ثمواتی و عزتی و جلالی نماغلت و خمام مبنیت ولا عرض مدیت ولا کمرم منیر ولا شمس مزید ولا فلک یدور ولا بحری عجری اللہ فی محبت حاولائل خمسة اللذین ہم تحت الکسو فقال آمین جبرایل یا رب من تحت الکسائب فقال عز و جلالهم اہل البیت اہل البیت النبوت و معادون الرسالت و حم فاطمت و حم فاطمت عبوها و بالوها و بنو فقال جبرایل یا رب من عطا دن لی عن حمد الارض لیکونا معہم صادفا وقالا آؐ قال اللہ نعم قد عزنت لکا فعبت نعمین جبرایل علیہ السلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ یقرق السلام و عزت و عزت و جلالی انی ما خلق تمام مبنیت ولا عرض مدیت ولا فلک یدور ولا بحری عجری ولا فلک یسر اللہ فی محبت حاولائل خمسة اللذین ہم تحت الکشاء اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ علیہ السلام فقالا رسول اللہ وعليک اثیع امیر الامو وحیر اللہ انہو نام قد عزنت لکا فتقل جبرایل معانا تحت الکشاء فقالا بی ان اللہ قد وعليکم يقول انما یريد اللہ لجبانكم الرشاء واہل البيت وطح خیركم تک ایران اللہ وعليکم صلی اللہ سلام وحیر 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 فقالا لعظا اللہ وعظنا شیعتنا ورب الکعبہ فقالا نبی فقالا النبی سان یا لی والذی بعثنی بالحق نبی وصطفان بالرسالت النزل ماضی وخبر نحاض فی محاف اہل ارد وفی جمع من شیعتنا محبینا فی محبوم اللہ قشف محبوم وکشف اللہ غمّا ولا طالب عاجد اللہ عاجد وقال فقال علی ذا واللہ اوضنا وقذالق شیعتنا فاضو وقیدو في الدنیا ولا خیر رب الكعب اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی صلوك بحق محمد وعالی محمود بحق انتا عالی بحق انتا فاطر السماوات والارز بحق انتا محسن بحق انتا قدیم الحصان بحق عیمت تسعطین طاہرین من دورت حسین علیہ السلام اللہ میری مراد جناب انا محمد بادی صاحب سے ہے پرخلوش ان سے گزاری شیخ کے وہ آئے ہیں اور اپنے نظامت کے فرائض انجام دیں ابھی آپ کے سامنے حدیثِ قصہ کی دورانی تلاوت ہو رہی تھی حدیثِ قصہ کی تلاوت یعنی اس بات کا اعلان اور اس بات کا انکشاف کہ یہ کائنات یہ عرض و سما یہ حیات و موت یہ وجودات یہ موجودات یہ انسانیات یہ حیوانات یہ کائنات کیوں بنی ہے اور اس سب کا جواب یہ ہے کہ یہ کائنات پیغمبر اور رالے پیغمبر کے سبقے میں بنی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش ہوتا نہ ہمارے سروں پر آسمان کا عرش ہوتا نہ یہ جھونتے ہوئے اشجار ہوتے نہ آسمانوں پر تاروں کی قطار ہوتی نہ پرندوں کی چہک ہوتی نہ پھولوں کی محک ہوتی نہ ستاروں میں دمک ہوتی نہ چاند و ستاروں میں چمک ہوتی یعنی تاروں میں نور پھول میں نگھت انہی سے ہے تاروں میں نور پھول میں نگھت انہی سے ہے دنیا رنگ و بو میں یہ رنگت انہی سے ہے تاروں میں نور پھول میں نگھت انہی سے ہے دنیا رنگ و بو میں یہ رنگت انہی سے ہے کعبہ قلم کتاب کرامت انہی سے ہے کعبہ قلم کتاب کرامت انہی سے ہے یہ ساری کائنات کی زینت انہی سے ہے ہوتے نہ یہ تو ہوتی نہ کن کی کرن کوئی کھلتا نہ کوئی گل نہ مہکتا چمن کوئی کھلتا نہ کوئی گل نہ مہکتا چمن کوئی اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں چونکہ ہمارے محترم دوست نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تک نظامت کیجئے حالانکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے مگر پھر بھی اختصاص ہے تھوڑی دیر جب میں کھڑا ہوں تو تھوڑی دیر بات کو مکمل کر لے نہیں دیئے اب میں گزائش کرتا ہوں اور اب شروع کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ کہ اس مقامیں اس لیے تنویر ہی تنویر ہے شیر صلی اللہ اس مقامیں آواز پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے آواز آ رہی ہے اس مقامیں اس لیے تنویر ہی تنویر ہے فاطمہ آئی ہے گھر میں مجلس شبیر ہے اس مقامیں اس لیے تنویر ہی تنویر ہے فاطمہ آئی ہے گھر میں مجلس شبیر ہے اور من کناریں حضرت شبیر کیا جانے بھلا مجلس سرور میں آنا خوبی تقدیر ہے مجلس سرور میں آنا خوبی تقدیر ہے یقیناً مجلس میں آنا خوبی تقدیر ہے فرشِ ازا بچھانا خوبی تقدیر ہے مجلس کے احتمام خوبی تقدیر ہے یہ مجلسِ ازا واقعی ہمارے لیے خوبی تقدیر بھی ہے اور ہمارے زندگی کی لیے دلیلِ تنویر بھی ہے اور آیات میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی دلیل بھی ہے یہ ہمارے لیے مجلسِ ازہ بہت ہی محترم ہے یہ مطاعِ حیات بھی ہے اور سرنامِ آقبت بھی ہے یہ دلیلِ انسانیت بھی ہے اور یہ میارِ شرافت بھی ہے یہ دلیلِ ادائِ رسالت بھی ہے عجرِ رسالت بھی ہے اور یہ جانِ عبادت بھی ہے اس لیے جانِ عبادت ہے اس لیے کہ فرزندِ زہرہ نے روزِ آشور تیروں کے مسلح پر تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کر کے بندگی کو میراج ادا گئی ہے اس لیے کہ یہ وہ سورما ہے جس نے عصرِ آشور تپتے ہوئے سہرہ میں اپنے خونِ جگر سے کلمہِ لائلہ کا نقش ایسا مرتب کر دیا جسے نہ وقت کی آندھی دھنلا سکتی ہے نہ وقت کا نیزہ کوئی کار سکتا ہے عزیزو دنیا کی تمام جنگیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے نیزے کا مقابلہ نیزے سے ہوتا ہے تیروں کا مقابلہ تیروں سے ہوتا ہے مگر یہ واحد کربلا کی جنگ ہے جہاں تلواروں کا مقابلہ شہر اگے گردن سے ہو رہا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ کے لال نے اپنے خون کے دھار سے ظلم کی شمشیروں کی دھاروں کو کار دیا اور اس منزل پر جوش ملی آبادی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہتا وہ کہ کر دیا تُو نے یہ ثابت اے دلاؤر آدمی کر دیا تُو نے یہ ثابت اے دلاؤر آدمی زندگی کیا ماؤ سے لگتا ہے ٹکر آدمی کر دیا تُو نے یہ ثابت اے دلاؤر آدمی زندگی کیا ماؤ سے لیتا ہے ٹکر آدمی کار سکتے ہیں رگے گردن سے خنجر آدمی کاڑ سکتے ہیں رگے گردن سے خنجر آدمی لشکروں کو رون سکتے ہیں بہتر آدمی لشکروں کو رون سکتے ہیں بہتر آدمی زوب ڈھا سکتا ہے قصرِ افسروں اور رنگ کو زوب ڈھا سکتا ہے قصرِ افسروں اور رنگ کو آپ گینے تو سکتے ہیں حسارِ سنگ کو یہ ہے کربلا کا فلسفہ اور یہ ہے کربلا کی جنگ کمیار آئے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اس کیلئے میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے اس بزم کے مدھخان جناب عابی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار شہادت میں اپنا خراج یقیدت پیش کریں قلم جنبیش میں آ ہے ذکر کرنا آل اتحر کا قلم جنبیش میں آ ہے ذکر کرنا آل اتحر کا کی ہو سامان کچھ جنت میں اپنے دائمی گھر کا کی ہو سامان کچھ جنت میں اپنے دائمی گھر کا یہی کوشش و ہردم آخرت اپنی سمر جائے یہی کوشش و ہردم آخرت اپنی سمر جائے در اہل نبی پرہ لگا چکر نہ دردر کا نعرہ سلوات علی کے لال کا طرز وغاہ ہے سب سے الگ زمانے بھر میں یہ خاک شفاہ ہے سب سے الگ زمانے بھر میں یہ خاک شفاہ ہے سب سے الگ ہمارے درد کی بس یہ دواہ ہے سب سے الگ علی کے لال کا طرز وغاہ ہے سب سے الگ زمانے بھر میں یہ خاک شفاہ ہے سب سے الگ ہمارے درد کی بس یہ دواہ ہے سب سے الگ جہاں نبی کے گھرانے نے زندگی کاٹی تم جا کے دیکھو وہاں کی فضاہ ہے سب سے الگ جہاں نبی کے گھرانے نے جہاں نبی کے گھرانے نے جہاں نبی کے گھرانے نے زندگی کاتھی تم جا کے دیکھو وہاں کی فضاہ ہے سب سے الگ اسی زمین کی آب و ہوا ہے سب سے الگ ہر ایک دور میں اسلام نے یہ بتلایا ہر ایک دور میں اسلام نے یہ بتلایا نبی کے گھر کا ہر ایک رہنما ہے سب سے الگ نبی کے گھر کا ہر ایک رہنما ہے سب سے الگ اور سنا ہے کتنی ہی جنگوں کا واقعہ لیکن سنا ہے کتنی ہی جنگوں کا واقعہ لیکن لہو میں ڈوبی ہوئی کربلا ہے سب سے الگ سنا ہے کتنی ہی جنگوں کا واقعہ لیکن لہو میں ڈوبی ہوئی کربلا ہے سب سے الگ میں ایک اتنا سا شاعر ہوں اس لئے عابد میرے کلام کا طرز ادا ہے سب سے الگ چلتے جائیں گے کلم کا غز بھی بھرتا جائے گا چلتے جائیں گے کلم کا غز بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا چلتے جائیں گے کلم بھئی بولی ذرا سے آپ لوگ بھی نہیں بہت چلتے جائیں گے کلم کا غز بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور پشے سماعت فائے کہ باب جنت پر نمازیں دستکت دیں گی مگر باب جنت پر نمازیں دستکت دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا آجے میں گزارش کرنا ہوں جناب آزمی صاحب سے تشریف نائے اور بارگاہ سرکار شہادت میں اپنے اخراج اقیدت پیش کرنا جن کے بزرگ رہے نہ سکے مصطفیٰ کے ساتھ جن کے بزرگ رہے نہ سکے مصطفیٰ کے ساتھ کیسے رہیں گے وہ حسن مجدبہ کے ساتھ کیسے رہیں گے اور اس نے مطلب اہلِ وفا جو ہوتے ہیں وہ ہیں وفا کے ساتھ اہلِ وفا جو ہوتے ہیں وہ ہیں وفا کے ساتھ جو با وفا ہے جو با وفا ہے لوگ وہ ہیں با وفا کے ساتھ جو با وفا ہے اور یہ شہر سماتھ فرمائیں پرسائے ماں میں وقت کا دینے کے واسطے پرسائے ماں میں وقت کا دینے کے واسطے بز میں ازا میں بیٹھے ہیں اشکِ ازا کے ساتھ بز میں ازا میں بیٹھے ہیں ہم تو ازل کے دن سے غلامِ حسین ہیں ہم تو ازل کے دن سے غلامِ حسین ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں شہِ کربلا کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہیں یہ بھی شیر دیکھیں گے اچھا نہیں غرور کسی کا جہان میں اچھا نہیں غرور کسی کا جہان میں فطرس کی تو اڑان مگر ہے اچھا نہیں غرور کسی کا جہان میں اچھا نہیں غرور کسی کا جہان میں فطرس کی تو اڑان ہے فطرس کی تو اڑان مگر ہے انا کے ساتھ فطرس کی تو اڑان اور یہ بھی شیر دیکھیں بطور خاص شاید کسی لائق ہو قاتل سے بھی لگاؤ ہے مقتول سے بھی ہے قاتل سے بھی لگاؤ ہے مقتول سے بھی ہے کیوں زہر کو ملانے چلے ہو دوا کے ساتھ کیوں زہر کو ملانے چلے ہو دوا کے ساتھ اور آخری شیر سماعت فرمال ہے مر کر بھی ہم کو یاد رہے گا غمِ حسین مر کر بھی ہم کو یاد رہے گا غمِ حسین جائیں گے ہم لہد میں بھی خاکِ شفا کے ساتھ جائیں گے ہم مر کر بھی ہم کو یاد رہے گا غمِ حسین مر کر بھی ہم کو یاد رہے گا غمِ حسین جائیں گے ہم لہد میں بھی خاکِ شفا کے ساتھ جائیں گے ہم لہد میں بھی مقتع سماعت فرمال ہے ہم لوگ آج بھی ہیں پرستارِ کربلا ہم لوگ آج بھی ہیں پرستارِ کربلا انسار ہم نہ بدلے ہیں بدلی ہوا کے ساتھ انسار ہم نہ بدلے ہیں نعرِ سلوار حضرات یہ تھے انسارِ حضمی صاحب جو بارگاہے سرکارِ شہادت میں اخراج یقیدہ پیش کر رہے تھے اب آئیے بڑے عدب و افترام کے ساتھ ایک بہت ہی محترم شاعر محتبر شاعر اور جو اپنے فن میں منفرد بھی ہے اور مبداز بھی ہے آئیے عدب و افترام کے ساتھ میں ان سے زیادش کرتا ہوں ان منصروں کے ساتھ کہ با خدا سب پر نہیں ہوتا کرم عباس کا خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے غم عباس کا اور بس وفا والے ہی کرتے ہیں وفاداروں کی بات بس وفا والے ہی کرتے ہیں وفاداروں کی بات بے وفاؤں سے نہیں اٹھتا علم عباس کا بے وفاؤں سے نہیں اٹھتا آئیے میں اس کے ساتھ گرش کروں جناب عامل باربنکی صاحب سے تشریف لائیں اور خلاج عقیدہ پر اشکر کریں اور آپ سے گزائش ہے کہ نائر دور سے ان کا استقبال فرمائیں لوگ جتنے بھی ہیں خدا والے آگئے فرش پر ازا والے آگئے فرش لوگ جتنے بھی ہیں خدا والے آگئے فرش پر ازا والے اور انہا صاحب یہ خاص طور سے کر بنا والے اور صبر کر کے بتایا دنیا کو صبر کر کے بتایا دنیا کو ہوتے ہیں ایسے یہ خدا والے دین اسلام کی بقا کے لئے دین اسلام کی بقا کے لئے سہتے ہیں ظلم بے خطا والے سہتے ہیں ظلم بے خطا والے جذبہ نسرت حسین ہے جو خاص طور سے ان سار سب جذبہ نسرت حسین ہے جو جان دیتے ہیں مرتضی والے جان دیتے ہیں مرتضی والے ارے ہو رہی ہے نماز تیروں میں ہو رہی ہے نماز تیروں میں ارے سب سے ہٹتے نہیں وفا والے سب سے ہٹتے نہیں وفا والے جام پیتے ہیں جب شہادت کا جام پیتے ہیں جب شہادت کا شکر کرتے ہیں یہ رضا والے شکر کرتے ہیں یہ رضا والے آسمان کے مکین کے ہمرا آسمان کے مکین کے ہمرا ہمنا آتے ہیں مجتبہ والے ہمنا آتے ہیں مجتبہ والے کند خنجر گلوے سرور پر پھرنے آگئے جفا والے پھرنے آگئے جفا والے آسوں کے عوض میں آئے آمیر آسوں کے عوض میں آئے آمیر بخش جائیں گے مصطفیہ والے بخش جائیں گے مصطفیہ والے حضرات یہ پیشخانی کا اسے صلی اللہ تمام ہوا اب مولانا محصوف جلبہ گر ہیں میں اس سے پہلے انکل کو زہمت بہوں داخل حسنات ہونے کی جو چار قطاع پیش کرتا ہوں جو اس کے بعد مولانا سے کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت زائد نہ ہوگا پڑھنا سلام تھا مگر وہ پھر نمیدار انشاءاللہ ایک بار مجھول کہ آپ سلامتا ہوں جناب عامل صاحب سہل ممتنہ میں پر اچھی گفت بھر گئے سمات پر یہ عرض کہتا ہوں کہ اسی بہر میں پڑھتا ہوں کہ بس گیا ہے فرش مجلس آئیے بس گیا ہے فرش مجلس آئیے بس گیا ہے فرش مجلس آئیے بٹ رہی ہیں جنتیں لے جائیے فرش مجلس فرش مجلس بس گیا ہے فرش مجلس بس گیا ہے آئیے بٹ رہی ہیں جنتیں بٹ رہی ہیں جنتیں لے جائیے سمات پر یہ کہ کتنا سستی کردیا شبیر نے اگر انبیاء کے آپ تاریخ پڑھیں اور اس پر سواب اور حسنان کا سواب اور حضاب کو شمار کرنے ہیں تو بہت دقت ہو جائے گی مگر یہ دیکھیں کربلا کربلا کے بعد کیا منظر ہے کہ فرش مجلس بچ گئے آئیے بٹ رہی ہیں جنتیں لے جائیے کتنی سستی کردیا شبیر نے کتنی سستی کردیا شبیر نے صرف دو آسو میں جنت پائیے کتنی سستی کردیا شبیر نے صرف دو آسو میں کتنی سستی کردیا کتنی سستی کردیا شبیر نے صرف دو آسو میں جنت پائیے اور دیکھنا ہو گر رسولوں کے حشیس ہوئیے کہ دیکھنا ہو گر رسولوں کے حجوم دیکھنا ہو گر رسولوں کے حجوم مجلس شبیر میں آ جائیے دیکھنا ہو گر رسولوں کے حجوم مجلس شبیر میں آ جائیے اور مجلسوں میں لائیے اولاد کو مجلس شیع سنے گی مجلسوں میں مجلسوں میں لائیے اولاد کو بیہ بیٹھ جائیے مجلسوں میں لائیے اولاد کو دیکھنا ہو گر رسولوں کے حجوم مجلس شبیر میں آ جائیے مجلسوں میں لائیے اولاد کو خون تاہر کا خون تاہر کا خون تاہر کا اثر دیکھ لائیے مجلسوں میں لائیے اولاد کو خون تاہر کا اثر دیکھ لائیے اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیم مظہر الاجائب تجید وانر کا پھر نوایب کلو ہمیوں وغمیوں سینجلی بیعظمت کا یا اللہ بنبت کا یا محمد بیعت کا یالی و یالی و یالی نام ابباس کو لولک کے پنہ دیتا ہے ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے اتی دالتی کہا تیرے خزانے میں عزید اتی ایک شہ کا زیادہ لٹھا دیتا ہے تک کے سو جاتے ہیں بچے رضا خانوں میں اپنے دامن سملک ان کو ہوا دیتا ہے جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں علی کا ذکر مسیبت کو ٹال دیتا ہے آج منجلن میں ہی لوگ آنے والے انسا راضی ہے محمد اگر آنے والے بچہ میں عزتِ اببات اٹھانے والے سب سے پہلے ہیں یہی جنت میں جانے والے تو سلامت رہے زہرائے دعا دیتی ہے نہ زباب کی شربت پہ دلانے والے نسر نسر جہنم میں جلے گی تیری اکشبیر کے خائموں میں لگانے والے تاریخ کا ہر ایک ورک پڑھ کے تو دیکھو سزے کے ہم نے دین کی عظمت بچائی ہے سینے پہ کر کے ماتے میں مظلوم یہ حسین ہم نے ہتھیلیوں پہ بھی جنت بنائی ہے کمان چھوٹ گئی ہرمولا کے ہاتھوں سے تبست میلی سگر مثال دیتا ہے اللہ حول ولا قووة اللہ باللہ للیل عزیم اوضو باللہ السمین للیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین الغرر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدائِهِمْ وَمُنْفِرِفْ وَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مَجْمَئِنْ من لیلنا حاضحی الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُغْدَةً مِنْ لِسَانِيْ رب شرح لی امری وَقَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ آزَّقُ السَّادِقِينَ وَقَالَهُ الْحَقِّ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّبِرِ وَالْوَالَهُ مَعْدَ لِلَا مُحَمَّنِ وَالِمُمَّانِ برَادَ نِيمَانِ سُورَهِ وَالْأَسْرِ قرآنِ حکیم کا سورہ نشان نفسو تین جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس کے زہر میں جہاں بھی مجھے ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے اس علاقے سے حسن رضا صاحب کیا غالباً سترہ محرم کو مجلس خطاب کی تھی تو اسی سورے کے زہر میں اور پھر جہاں جہاں بھی گفتگو ہوئی چونکہ دیکھنے میں یہ سورہ تین آیات پر مشتمل ہے مگر بے پناہ مضامین اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ قرآنِ حکیم کہ ایک لفظ کو پورے جلال و جمال کے ساتھ بیان کرنا انسانی فکر و شعور سے باہر ہے تو یہ تو ایک مکمل سورہ ہے پرشاد ہو رہا ہے کہ اصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے اور جب خالق نے کہہ دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو فائدے کی کوئی سورت ہے نہیں ہم جتنے بھی جتن کر ڈالیں جتنی بھی کاوشیں کر ڈالیں جتنی بھی کوششیں کر لیں ہم فائدے میں ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے مالک نے ہمارے خالق نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہم تو اپنے آپ کو گھاٹے ہی میں سمجھتے لیکن اگلے الفاظ اندھیرے میں امید کی کرن بن گئے اور آوازہ بس ان کو چھوڑ کر یہ جو یہی چراغ امید کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بج گئے ہیں گھاٹے سے خسارے سے اللہ اللہزین آمنوں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور عمل الصالح انجام دیتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وسیعت کرتے ہیں ادھر جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ لفظ وسیعت تک بات پہنچی ہے اور محرم کا زمانہ مکمل بھی ہو گیا مومن کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ حق کی وسیعت کرتا اور صبر کی وسیعت کرتا یہ جو لفظ وسیعت ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے ہم سب اس سے واقف ہیں وسیعت کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی سماک سے نہ ٹکرایا ہو وسیعت دنیا سے جاتے ہوئے کسی شخص کی تمنایں حسرتیں یا جو کچھ وہ کہنا چاہے آخری وقت کے جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں جو دوسروں کو مخاطب کر کے کہے جائیں وہ سب وسیعت میں شمار ہوتی ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی کوئی کام کر رہا ہے یا کام یہ کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ والد مرہوم نے وسیعت کی تھی کیا ایسا کرنا تو عام طور پر اسطلاع میں وسیعت ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جو آخری وقت میں زبان سے عدا کیے جائیں لغت میں وسیعت کے معنی ہے بہت تاقید سے کچھ کہنا بار بار کہنا وسیعت کے حوالے سے قرآن حکیم مختلف مقامات پر بیان دے رہا ہے پورا ایک چیپٹر ہے وسیعت کا جس میں ترکیہ کی بھی بات ہے وراست کی بھی بات ہے یہ سب قرآن نے وسیعت کے باب میں رکھا ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ اہلِ تقویٰ پر لازم ہے کہ جب خیر چھوڑیں تو وسیعت کر کے جائیں یہ آیات ہیں مسلسل ہیں قرآن کی خود ایک حدیث پیغمبر اکرم کی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وسیعت کیے بغیر بن گیا وہ جاہلیت کی موت مرا تو اتنی اہم شئیہ ہے وسیعت جس کا بار بار قرآن میں بھی ذکر ہے اے حدیث میں بھی ذکر ہے اور وسیعت کے لیے یہ بھی حکم ہے ہماری فقہ میں کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اور کچھ مال چھوڑ کر جائے اور کچھ وسیعتیں کر کے جائے تو پہلے اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے اس کے بعد اس کا ترقہ تخصیم کیا جائے تو بڑی امپارٹنس ہے وسیعت کی اور وسیعت انبیاء کا شیار ہے ایک نبی نے دوسرے نبی سے وسیعت کی ہے اولیاء کا شیار ہے یعنی ایک دستور چلا رہا ہے جب آدم دنیا سے گئے تو شیس کو وسیعتیں کر کے گئے اور جب شیس دنیا سے گئے تو انوش کو وسیعتیں کر کے گئے تو ہر نبی نے دوسرے نبی سے وسیعت کی ہے اور ہر امام نے دوسرے امام سے وسیعت کی اب یہ جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نبی بغیر وسیعت کی ہے دنیا سے چلے گئے یہ خلاف قرآن بھی ہے خلاف حدیث بھی ہے ہم اور آپ بھلے قرآن سے مخالف ہو جائیں اور حدیث کے خلاف چلے جائیں مگر نبی معصوم کبھی خلاف قرآن جاہی نہیں سکتا تو پیغمبر اگر دنیا سے گئے تو بغیر وسیعت کی یہ نہیں ہے یقیناً انہوں نے وسیعت کی اب یہ اور بات کہ جانتے بوشتے ہوئے ملاؤں نے قوم کو وسیعت رسول نہیں سنائی یہ ایک الگ مسئلہ لیکن پیغمبر نے وسیعت کی ہے ہر حال میں کی ہے اور اگر کسی بھی مسلمان کو وسیعت نبی نہیں معلوم ہو رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائے یہاں صرف وسیعت رسول بیان ہوتی ہے بس حضور کی وسیعت بیان ہوتی ہے اور کچھ بیان ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ جو حضور کی وسیعت ہے اگر آپ اسے محسوس کریں کچھ حضرات باہر بھی ہیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اندر آ جائیں یہاں جہاں ہے تو بعد میں آنے والوں کو زہمت نہیں ہوگی اندر تشریف لے آ جائیں تو پیغمبر نے وسیعت کی ہے یقیناً کی ہے اور اگر کوئی نہیں جانتا تو یہاں آئے پیغمبر نے تو اس شاندار طریقے سے وسیعت کی کہ قرآن نے جہاں پر وسیعت کا حکم دیا صاحبانِ تقویٰ کو لازم قرار دیا واجب قرار دیا کہ جب خیر چھوڑ کر جائیں تو وسیعت ضرور کریں تو وہاں پر جو لفظ قرآن نے استعمال کیے خبل و قعبہ تشریف فرمائے ترکل خیر جب خیر چھوڑیں تو وسیعت کریں تو پیغمبر نے اپنی وسیعت کے الفاظ کو قرآن کے لفظوں سے گویا ملا دیا قرآن نے کہا ترکل خیر تو پیغمبر نے کہا انی تارکم فی کمس سقلئے میں تم میں دو بھاری چیزیں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری اطرت ہے جو میرے اہل ویت یعنی یہ پیغمبر کی وسیعت کیونکہ امت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا بیان ہے کہ صرف دو ہی چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے یعنی پیغمبر کی وسیعت ہمیں گھاٹے سے بچانے کے لیے ہے اثر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے گھاٹا نہ اٹھانا پڑے تو وسیعت پیغمبر پر عمل کرے یعنی قرآن سے وابستہ ہو جائے اور اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے اب عزیزہ انگرامی یہی پیغمبر کی وسیعت ہے یہی پیغمبر کے آخری الفاظ ہیں اس کے بعد پیغمبر نے قوم سے امت سے کچھ نہیں کہا بس یہی آخری الفاظ ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہی پیغمبر کی وسیعت ہے اور ہماری مجلسوں میں یہی بیان ہوتا ہے ہمارے علماء یا احکام قرآنی بیان کرتے ہیں یا فضائلِ اہلِ بیت بیان کرتے ہیں گویا یہ مجلسیں نہیں ہیں وسیعتِ پیغمبر دہرانے کا ایک مسلسل ادارہ یہاں وسیعتِ پیغمبر دہرائی جاتی ہے یا بیانِ قرآن ہے یا بیانِ فضائلِ اہلِ بیت ہے اور یہی دو چیزیں چھوڑ کر پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں یہی آخری الفاظ آخری بار غدیر کے میدان میں جب ولایت کا اعلان کر چکے تو اس وسیعت کو دہرائیات کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت یہ وسیعت ہے پیغمبر کی زنگرامی یہ وسیعت اتنی اہم اور اتنی معتبر ہے کہ سہائے ستہ میں ہر کتاب میں اس وسیعت کو جگہ ملی حدیثِ سقلہ ان کے عنوان سے امامِ مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا تین بار وسیعتِ رسول کو لکھا امامِ حاکم نے مستدرک میں لکھا امامِ نسائی نے صحیح نسائی میں لکھا امامِ ابو دعود نے سنن ابنِ دعود میں لکھا امامِ زہبی نے لکھا محدثِ کبیرِ تبرانی نے لکھا یعنی ایک تواتر ہے اس دور سے لے کر آج تک یعنی حدیث کے پہلے معتبر جامع امامِ بخاری ہیں اور گزشتہ صدی میں یعنی نائنٹیز نائنٹی نائنٹین کے اس میں جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں سعودی عرب کے شیخ البانی تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ امامِ بخاری سے لے کر شیخ البانی تک سب نے اس حدیث کو یہ کہہ کر لکھا کہ یہ صحیح سنت حدیث ہے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت تو جب تمام علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح سنت حدیث ہے تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو معلوم کیوں نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے تمام علماء لکھ رہے ہیں سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کر گئے لیکن جب آپ امت کے عام آدمی سے پوچھئے تو وہ بچارہ نہیں جانتا اس کے نہ جاننے میں اس کی خطا نہیں ہے متاسب ملہ ہیں جنہوں نے اہلِ بیت تک قوم کو جانے نہیں دیا اور اسی عداوت میں اس حدیث کو نہیں بیانتی آپ غور کیجئے کہ آپ اگر پوچھئے کہ حضور کچھ دنیا سے چھوڑ کر گئے تھے تو کوئی خاص پڑھا لکھا مسلمان ہے تو وہ ایک حدیث سنا دیتا ہے ہاں حضور دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے ایک قرآن دوسرے سنت یہ لفظ اہلِ بیت ہٹا کے یہ جو لفظ سنت ایٹ کیا گیا ہے آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں سب مسلمان شیر و شکر ہوں کس بنیاد پہ شیر و شکر ہوں ہم صرف ان سے ملجل سکتے ہیں جو کچھ بھی اہلِ بیت کا احترام کرتے ہوں جو اہلِ بیت کو چھوڑ دیں ان سے ہماری بنیاد کے آہل شیر و شکر ہونے آپ قبیز ذاویہ سے غور کیجئے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے جس پہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ رسول کہے گئے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور سنت جھوٹی ہے اس حدیث کو کل دو جہاں کتابوں میں جہاں ملی امامِ مالک نے اس کو موتا میں لکھا ہے اور امامِ ابو دعود نے سنن ابنِ دعود میں لکھا امامِ ابو دعود نے امامِ مالک سے لے کر لکھا ہے اور امامِ مالک نے یہ حدیث تو لکھی ہے مگر اس کے راوی نہیں بیان کی کہ انہوں نے قصے سنا اور انہوں نے قصے سنا کیونکہ حدیث لکھنے کا طریقہ یہ ہے علماء کے نزدیک کے جب کوئی حدیث لکھتے ہیں تو وہ یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے کسی صحابی سے سنا اور صحابی نے نبی سے سنا یہ سلسلہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ہمارے کہاں بھی جب محدثین حدیث لکھتے ہیں تو راویوں کا نام لکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے کسی ایک معصوم سے سنا چوتھے امام سے سنا پانچویں امام سے سنا جہاں بات امام تک پہنچ گئی ہمارے یہاں حدیث صحیح سنت ثابت ہو گئی اب یہ جو بیچ کے راوی ہیں یہ چیک ہوتے ہیں کہ ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے ان راویوں کے چیک کرنے کے علم کو ہمارے کہاں علم رجال کہا جاتا ہے علماء اسلام اسی کو علم رجال کہتے ہیں کہ جن میں راوی چیک ہوتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون کیسا ہے تو عزہ نگرامی جن حدیثوں میں دس راوی ہیں ایک بھی اگر ان میں سے جھوٹا ہے دس میں سے ایک بھی جھوٹا ہے تو وہ حدیثیں اعتبار سے ساکت ہو جاتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شریعت کا ایک مسئلہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ بیچ کے دس راویوں میں ایک جھوٹا ہے یہ سکتی سے اس پر علماء کاربند ہیں اب یہ جو حدیث ہے کہ رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے قرآن اور سنت امام مالک نے تو لکھی مگر یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے قصے سنی تھی جس سے اسنوں نے سنی تھی اس نے قصے سنی تھی سلسلہ سند ہی نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دم بریدہ حدیث ایک دم بریدہ حدیث پر پورے مذہب کی عمارت بنا دی گئی ہے پورے مذہب کی عمارت بنا دی گئی ہے تو جب عمارت کھوکلی ہوگی تو مذہب اپنے آپ گر جائے گا عمارت کھوکلی ہوگی عالم اسلام دوسروں کے سامنے اسی لئے نہیں ٹک پا رہا ہے کہ مذہب کی عمارت کھوکلی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ چودہ سدھیوں سے ہم اسی لئے قائم ہیں کہ ہماری بنیادیں دو ہی ہیں یا قرآن یا اہلے بیت ایک سلوات بیجے محمد والے بیت ذرا سا ذرا سا گفتگو آپ حضرات کے لیے تھوڑا یقیناً بچوں کے لیے دقت طلب ہو سکتی ہے مگر کچھ یہ بیانات بھی کانوں میں پڑے رہے کسی بھی موقع پر کام آئیں گے تو جو حدیث رسول ہے قرآن اور سنت والی اس کے صحیح ہونے کی کسی کے پاس کوئی دلیل اور یہ جو حدیث ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور رہلے بیت ہر محدث نے لکھا ڈیڑھ سو صحابہ نے بیان کیا ایک دو نہیں ڈیڑھ سو صحابہ نے بیان کیا اس حدیث کی عظمت پر الگ الگ صحابہ کی الگ الگ روایتیں ہیں مثلاً ابو سعید خدری نے کہا کہ پیغمبر نے یہ حدیث آخری حج میں بیان کیا جابر ابن سمرہ نے کہا کہ پیغمبر نے یہ حدیث میدان غدیر میں بیان کیا جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ہم نے پیغمبر سے یہ حدیث مدینہ میں سنی تو اہلِ بیت کے مقالفین گروہ میں سے اعتراض یہ وارد کیا گیا کہ صاحب روایتیں تو ہیں سندے بھی ہیں مگر ٹھکانیں الگ الگ ہیں کوئی کہہ رہا ہے مدینہ میں سنی کوئی کہہ رہا ہے مکہ میں سنی کوئی کہہ رہا ہے غدیرِ خم میں سنی اس لیے اس حدیث کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جواب ابن حجر مکی نے دیا جو حافظ کہلاتی حافظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں قرآن حفظ تھا علماء کی زبان میں اس دور میں حافظ وہ کہلاتے تھے جنہیں رسول کی چالیس ہزار حدیثیں یاد ہوئے زبانی تو یہ حافظ ابن حجر مکی بڑی مشہور شخصیت ہے اور انہی کی کتاب ہے سوائقِ محرقہ اس میں انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس سے اس حدیث کا اعتبار نہیں ختم ہوتا کہ کسی صحابی نے مدینہ میں سنی کسی صحابی نے غدیرِ خم میں سنی اس سے حدیث کا اعتبار بڑھ جاتا ہے کہ یہ اتنی اہم حدیث تھی کہ پیغمبر نے مکہ میں بھی سنائی مدینہ میں بھی سنائی غدیرِ خم میں بھی سنائی ایک صلوات پڑے محمد وعالی محمد اس سے حدیث کا اعتبار بڑھ جاتا ہے اب یہ حدیث غدیرِ خم میں بیان ہوئی کہ تمہارے لیے دو ہی چیزیں قرآن اور اہلِ بیان اب وہ لوگ جن کو رسول کے بعد حکومت نظر آ رہی تھی جن کو رسول کے بعد ایک اسٹیٹ نظر آ رہی تھی ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پیغمبر نے عرب میں تمام ہر جنگہ اپنی آواز پہنچا دی ہے سب لوگ پیغمبر کے تابع فرمان ہو گئے اب ایک اسٹیٹ ہے ایک حکومت ہے ایک گورمنٹ ہے اس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے لیکن جب حدیث نے قرآن اور اہلِ بیان کا نام لے لیا تو جنہوں نے حکومت کے لیے خواب دیکھے تھے ان کے خواب ٹوٹنے لگے تو وہ مایوس نہیں ہوئے ان کا ہم اس کے خلاف کام کریں گے اور غدیر کے بعد سے سازشیں شروع ہوں اسی سازش کا پہلا نمونہ حارث ابن نومان فہری ہے جس نے سختی سے کہا کہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے کہ آپ اپنے بعد اپنے بھائی علی کو ہم پر مسلط کر دیں اب دیکھیں تاریخ میں اس کے یہی پکرے ہیں کہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے کہ آپ اپنے بعد اپنے بھائی علی کو ہم پر مسلط کر دیں اب یہ کون کہہ رہا ہے حارس ابن نومان فہری یہ کیا کہہ رہا ہے مسلط کر دیں گے اب ہم سے نہ پوچھئے مولا کے کیا معنی ہے حارس سے پوچھ لیے اس نے کیا سمجھا بھئی مولا کے معنی حاکم کے نہ ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ آپ مسلط کر رہے ہیں مولا کے معنی حاکم ہی کہتے وہاں پر بہرحال یہ تو بات جبلہ موت رضا کے طور پر آ گئی تو پہلا رد عمل حارس کا پھر لوگ مدینے پہنچ گئے تو پچیس منافقوں کی ایک میٹنگ ہوئی ان پچیس منافقوں نے ایک دستاویز لکھا جس میں یہ ایک دوسرے سے کمیٹمنٹ کیا کہ ہم نبی کے بعد علی کو ان کے مقام تک نہیں جانے تھے اور سالم تیسرے خلیفہ کا غلام اس کے پاس یہ دستاویز رکھا گیا اس نے اس کو دفن کر دیا یہ حضور کی زندگی میں ہو رہا ہے اور آپس میں اہد و پیمان ہوئے کہ یہ بات یہاں سے باہر نہیں جائے یہ کام جب ہو گیا تو رسول نے ان پچیس لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم چھپ کے کرتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اب رسول نے کہا جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ دیکھتا اور اللہ نے مجھے بتایا اور اس کے بعد رسول نے نصیحت کے طور پر ایک خدبہ دیا جس کے دو جملے قابل غور رسول نے کہا یاد رکھو میری بات اگر میرے بعد علی سے وابستہ رہو گے تو قیامت تک کی برکتیں تمہارا مقدر ہو جائیں گے یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ان منافقوں سے اور اگر علی کو چھوڑ دو گے تو قیامت تک کی نحوستیں تمہارا نصیب بن جائیں گے دونوں رخ تصویر کے پیغمبر نے دکھا دیئے مگر جن کو حکومت کا نشاہ تھا وہ نہیں مانے اور یہ سب منظر دیکھ کر رسول نے اپنی وسیعت کی حفاظت کے لیے کوششیں کی اور منافق طبقے نے اس کوششوں کی مخالفت کی اب آپ دیکھئے کہ رسول نے کیا کوشش کی سب سے پہلی کوشش یہ کی کی رسول علیل ہو گئے تو انہوں نے ایک لشکر بنایا تاریخ میں جس کا نام جائشِ اسامہ اسامہ کا لشکر جب یہ لشکر بن کر تیار ہوا تو پیغمبر نے حکم دیا کہ ہر فرد اس میں جائے گا اب پیغمبر بیمار لوگوں نے یہ عذر کیا کہ ہم میں سے کچھ کو روک لیجئے وہی ٹولہ جو چاہتا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حالات اس کے قابو میں اس سے کہا ہم میں سے کچھ کو روک لیجئے آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا تو پیغمبر نے واضح لفظوں میں کہا کہ بس تم میں سے میری دیکھ بھال کے لیے علی رکیں گے باقی تم سب کو جانا یہ علی کو روکنا اور سب کو جانا علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب نبی کی آنکھ بند ہو تو سازش کرنے والوں سے مدینہ پاک رہے ہیں اسی لیے پیغمبر نے یہ لشکر بنایا تھا اب جب پیغمبر نے کہا سب کو جانا تو سب اپنے گھر تو چلے گئے وگر کوئی لشکر میں نہیں گیا اسامہ بن زید مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے رہے ہیں دو دن بعد جب پیغمبر نے زیادہ زور دیا کہ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو یہ لوگ آئے نیا بہانہ لیتے ہیں اللہ کے رسول اسامہ کمسن ہے اسامہ کی عمر موررخین نے اٹھارہ برس لکھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ بائیس سال بس اس سے زیادہ نہیں یہ کمسن ہے آپ نے ہم لوگوں کو ان کی قیادت میں دے دیا یہ نہ تجربے کار ہیں کسی تجربے کار کو آپ لشکر کا سردار بنایئے تو ہم سب چلے جائیں اب یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ اسامہ کو ہٹا دیں کسی اور کو بنا دیں مگر عجب مرحلہ ہے پیغمبر اپنی جہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا انہوں نے اس صحابہ سے کہا بھئی میں کیا کروں تمہیں اسامہ ناپسند ہے مگر اس لشکر کی قیادت کے لیے اللہ کو پسند ہیں اب میں تمہاری مانوں کی اللہ کی مانوں تو سب خاموشی سے چلے گئے اب یہ جو منظر تاریخ میں ہے کیا یہ امت کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ نبی کی زندگی کے آخری مرحلوں میں جو لوگ ایک لشکر کی سرداری کے لائق نہیں ہیں وہ امت کے سردار کہاں سے ہو جائیں گے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اب کوئی نہیں گیا تب بھی پیغمبر زور دیتے رہے لوگ چہرہ بچاتے رہے یہاں تک کہ پیغمبر انتہائی علالت کے عالم میں مسجد آنا چھوڑ چکے ہیں ایک دن مسجد میں آئے مورک نے آنے کی شان یہ لکھی کہ دو لوگ دونوں طرف سے بازو تھام کر لائے پیغمبر کے دوش پر ردہ نہیں جی پیغمبر کے سر پر امامہ نہیں تھا سر کو ایک تولیے سے ڈھکے ہوئے تھے یہ انتہائی علیل شخص کی صورت ہے کہ سر میں اتنی شدت سے درد ہے یا تکلیف ہے کہ سر امامے کے بوچ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو تولیہ باندھ کر آئے مسجد اور مسجد میں آ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں جلدی کرو اجلت کرو تین چار بار اس بات کی تقرار کی اور جب سب کہہ چکے کہ جلدی کرو فوراں بھیجو میں چاہتا ہوں کہ رومیوں سے جو حضیمت لشکر اسلامی نے جنگ موتا میں اٹھائی ہے اس کا تدارک ہو جائے لہٰذا تم لوگ فوراں روانہ ہو جاؤ اتنے پہ بس نہیں اس کے بعد تین بار ایک فقرے کو دورایا بس ایک فقرہ تین بار وہ فقرہ تاریخ میں بھی موجود ہے کتابوں میں بھی ہے پیغمبر نے کہا اس پر اللہ کی لانت جو عسامہ کے لشکر میں نہ جائے پھر کہا اس پر اللہ کی لانت جو عسامہ کے لشکر میں نہ جائے پھر کہا اس پر اللہ کی لانت جو عسامہ کے لشکر میں نہ جائے تین بار یہ فقرہ دورایا اب میں سوال کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے وہ کسی فرقے سے ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں چاہے اہل سنت حضرات ہوں چاہے وہابی ہوں چاہے دیوبندی ہوں یہ واقعہ تاریخ میں وہ دیکھ لیں پیغمبر کریں اس پر اللہ کی لانت جو عسامہ کے لشکر میں نہ جائے آپ سب انصاف سے بتائیں کہ جو نہیں گیا وہ لانت کی زد میں آیا کہ نہیں آیا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو نہیں گیا اس پر لانت پہنچی کہ نہیں پہنچی تو ظاہرے کسی مسلمان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ کہے کہ پیغمبر نے لانت بھیجی اور نہیں پہنچی یقیناً پہنچی اب ہمارے خلاف بعض مسلمانوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ بہت خراب ہوتے ہیں یہ تبرہ کرتے ہیں یہ لانتیں کرتے ہیں یہ صحابہ کو برا والا کہتے ہیں ہم تمام اہل سنت بھائیوں کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر الزام ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں ہم صحابہ کو ہرگز برا نہیں کہتے ہیں ہم بس ان پہ لانت بھیجتے ہیں جن پہ پیغمبر بھیج چکے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد بس ان کرداروں پہ لانت جن پہ اللہ کے رسول لانت بھیج کے گئے اور اگر تم رسول کے چاہنے والے سچے مسلمان ہو تو تمہیں بھی ان پر لانت بھیجنا چاہیے کیونکہ جو اللہ کے رسول کی لانت کی زد میں آ گیا پھر وہ محفوظ نہیں ہو سکتے عزیزہ نگرامی رسول کے کہنے پر لوگ نہیں گئے میں کسی کا نام نہیں لوں گا جس کو شوق ہے کتابوں میں پڑھے کہ کون لوگ نہیں گئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں اسامہ کا لشکر گیا تو رسول کی زندگی میں تو نہیں گیا اچھا بعد میں گیا تو بعد میں جن لوگوں نے بھیجا عام سپاہی گئے وہ لوگ خود نہیں گئے بات کے لشکر میں بھی جو لوگ نہیں گئے بہرحال وہ تو لانت کی زد میں آ ہی جائیں گے کیونکہ گئے ہی نہیں پیغمبر نے کہا تھا جو نہ جائے اس پر اللہ کی لانت ذنگرامی نہیں گئے لوگ اس لیے کہ پیغمبر کی وسیعت کو مسمار کرنا تھا جو وسیعت تھی قرآن اور اہل بیر اس کے خلاف عمل کرنا تھا اور پیغمبر یہ کوشش کر رہے تھے کہ مدینہ سازشیوں سے پاک رہے اور آخر حد تک پیغمبر نے کوشش آخر حد نہیں گئے لوگ یہاں تک کہ پیغمبر کے طبیت حراب ہونے کی خبر بہت شدت سے مدینہ میں پھیل گئے تو اب اخلاقاً کچھ لوگ آئے ملاقات کے لئے یہ لوگ جو آئے یہ پیغمبر کی وفاست سے تین دن پہنے منڈے کو پیر کے روز پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جس پیر کو پیغمبر رخصت ہوئے ہیں دو شمبے کو اس سے پہلے جو جمعرات آئی ہے اس میں یہ لوگ پیغمبر کی بزم میں آئے اب جب آئے تو وہی سوال پیغمبر کا کہ تم اسامہ کے لشکر میں نہیں گئے تو اب بڑی دھٹائی سے کہا گیا کہ صاحب آپ اتنے بیمار ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جاسے اب وہ معاملہ تو ختم کر دیا کہ اب لشکر میں نہیں جائیں گے آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تب جائیں گے تو اب پیغمبر نے دوسری بات رکھی اچھا نہیں گئے تو مجھے کاغذ دو کلم دو میں کیسی تحریر لکھنوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو یہ جو آخری تحریر لکھنے کی بات ہے یہ بھی خسارے سے بچانے کے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو ذہنگرامی یہ جو پیغمبر نے کاغذ و کلم مانگا اس کی گونج تاریخ کی کتابوں میں آج بھی ہے یہاں تک کہ صحیح بخاری میں یہ واقع قلم و خرطاس تین مقامات پر الگ الگ لکھا ایک دو جگہ نہیں تین جگہ لکھا ہوا کہ پیغمبر نے کہا کاغذ دو قلم دو میں ایک نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد ہر کس گمراہ نہ ہو تو اس کا جواب کیا دیا گیا پیغمبر پر بخار کی شدت ہے ماعظ اللہ جو کہہ رہے ہیں کل حجر ہزیان یہ ہزیان کے معنی بچے سمجھ لیں کہ جب کسی کو بہت تیز بخار ہو تو شدت کے بخار میں ایک سو چار لگری ہو گیا تو آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا اس کی باتیں بے ربط ہوتی ہیں الٹی سیلی باتیں کبھی پچھلی باتیں کبھی کچھ مطلب کوئی سیکوینس نہیں ہے کوئی سینس نہیں ہے سینسلس بات کرتا اسی کو ہزیان کہتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہزیان اب ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو ہزیان پیغمبر نے کہا کیا تھا یہی تو کہا تھا کہ کاغذ لاؤ قلم لاؤ تاکہ ایک تحریر لگ دوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو مجھے انصاف سے بتائیے اس میں سینسلس کونسی بات تھی چا کوئی بے تکی بات تھی یہ تو اسٹیٹمنٹ ہے کیسے مدبر کا لگ رہا ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اور اپنی قوم کو گمراہی سے بچانا چاہتا اس کے اس اسٹیٹمنٹ کو ہزیان کہنا کیا شانِ رسالت میں گستاقی نہیں کہا یہ ہزیان ہے جو کہہ رہے ہیں ذنگرامی تحریر نہیں لکھ لیتی نقصان کیا ہوا اگر پیغمبر تحریر لکھ دیتے تو کیا ہم مسلمانوں میں اتنے ٹکڑے ہوتے ہم اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی اپنے کو سننی کہہ رہے ہیں ان کا ہم تو دیوبندی ہیں ان کا ہم برائلوی ہیں ان کا ہم ہنفی ہیں ہم مالکی ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں یہ جو اتنے حصوں میں تقسیم ہیں مسلمان نہ صرف یہ کہ بٹے ہوئے ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جہنمی بھی کہہ رہے ہیں اگر پیغمبر کی تحریر ہوتی تو یہ تفریخ نہ ہوتی جب کوئی الگ ہونے لگتا تو پیغمبر کی تحریر سامنے آ جاتی گروہ بندی نہ ہوتی فرقے نہ ہوتے جس نے تحریر نہیں لکھنے دی اس نے قیامت تک مسلمانوں میں فرقہ بندی کا بیج بو دیا کیا اس بات سے تمام مسلمان بھائی آئیگری ہیں اگر آئیگری ہیں تو ان سے سوال ہے کہ جس نے نبی کو تحریر نہیں لکھنے دی وہ رضی اللہ کسی صورت نہیں ہو سکتا لانت اللہ بھلے آپ اس کے ایک صلوات بھیجے محمد والے با یا علی لوم صلی اللہ بھلے پیغمبر چاہتے ہیں کہ وصیت منظر عام پر آئے تحریر لکھوائی جائے لوگ چاہتے ہیں کہ نئی تحریر نہ لکھی جائے اب پیغمبر کی بز میں دو گروہ بن گئے ایک کہتا تھا کہ کاغذ و قلم دیا جائے ایک کہتا تھا کاغذ و قلم نہ دیا جائے دو بارٹین جو لوگ کہتے تھے کاغذ و قلم دیا جائے اس کے سربراہ خود پیغمبر جو لوگ کہہ رہے تھے کاغذ و قلم نہ دیا جائے اس کا سربراہ ایک صحابی اب سیچویشن یہ ہے کہ ایک طرف نبی ہیں ایک طرف صحابی جو ہو گیا وہ تو ہو گیا وے آج کس سارے مسلمانوں سے ان کی غیرت کا واسطہ دے کر ایک سوال کرنا چاہتا ہے پیغمبر کی بز میں سیچویشن یہ ہے کہ ایک طرف صحابی پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے دوسری طرف پیغمبر ہیں تم رسول کے فدائی سچے مسلمان ہو تم بتاؤ اگر تم وہاں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے پیغمبر کے ساتھ ہوتے کہ صحابی کے ساتھ تم محبت رسول کا تو تقاضی ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے کہ وہ لوگ جانے ہم تو رسول کے ساتھ ہوتے اگر اتنا اقرار ہے کہ تم رسول کے ساتھ ہوتے تو میرا اگلا سوال ہے کہ جو ساتھ نہیں ہے اس پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے جو ساتھ نہیں ہے اس پہ لعنت بھیجنا چاہیے کہ جس نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا اب بحث ہو رہی ہے اتنی بحث ہوئی کہ پسے پردہ ایک چادر بندی ہوئی تھی جہاں ازواج رسول کی تشریف فرما تھی تو نبی کی ایک زوجہ زینب بنت جہش اٹھیں اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ تم لوگ نبی کو کاغذ و قلم کیوں نہیں دیتے نبی وسیعت کرنا چاہے انہوں نے بھی یہی لفظے وسیعت استعمال کیا کہ نبی وسیعت کرنا چاہے تو وہ پارٹی جو کاغذ و قلم نہیں دینا چاہی کہ اس کے لیڈر نے اس پردے کی طرف اپنے انگلی سے اشارہ کیا کہ تم لوگ تو چھپی رہو تم وہی یوسف والیاں ہوں جب نبی بیمار پڑھتے ہیں تو ٹشوے بہاتی ہو مکاری کے آنسو اور جب نبی اچھے ہو جاتے ہیں تو نفقے کے لیے ان کا گلہ دباتی تم وہی لوگ تو جب ازواج متحرات کی شان میں گستاقی ہوئی تو نبی لیٹے ہوئے تھے کمر کے بل بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے گستاقی کرنے والے کی طرف اشارہ کیا اور کہا چھپ ہو جا یہی الفاظ پیغمبر چھپ ہو جا وہ جیسی بھی ہیں کوئی بہت تعریف ان کی نہیں کی کہ وہ جیسی بھی ہیں تجھ سے بہتر ہیں یہ نبی کی زندگی کے آخری لمحوں کے واقعات ہیں جس شخص کو نبی عورتوں سے بتر کہہ رہے ہو اسے تم امت کا سردار کہہ رہے ہو اب غرب مائیں کہ نبی نے کہا کہ عورتوں سے بتر عورتوں سے بتر اور اس کے بعد نبی جلال میں آگئے اور پھر اگلا فقرہ کا کیا تمہیں نہیں معلوم نبی کے سامنے شور مچانا مناسب نہیں جلال میں نبی نے کہا اور اس کے بعد کا قامو انی نکل جاؤ یہاں سے یہ جو قامو انی ہے اس میں وہی زور ہے جیسے اللہ نے کہا تفخرج نکل جاؤ تم مردود بارگاہ ہو گیا یہاں نبی نے کہا نکل جاؤ نبی کے سامنے شور مچانا مناسب نہیں ہے امام بقاری نے لکھا کہ چپ چاپ لوگ اٹھے اور چلے گئے یہاں پر چیپٹر بند ہو گیا یہیں سے میرا سوال ہے نبی نے نکالا تو لوگ نکل گئے بقاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تاریخِ تبری میں بھی ہے ابن کسیر نے بھی لکھا ابن عصیر نے بھی لکھا کہ نبی نے نکال دیا لوگ نکل گئے نکلنا ہزار کتابوں میں مل جائے گا کہ نبی نے نکالا کوئی ایک جھوٹی روایت لے آؤ کہ پھر واپس آ گئے ہوں تو نکلنا تو ثابت ہے واپس آنا ثابت نہیں تو میرا مسلمانوں سے یہی سوال ہے کہ جس کو نبی نے گھر سے نکال دیا اس کو تم اپنی نظر سے اتار دو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آخری وقت میں نبی کے گھر سے ایسے نکلے کہ پھر لوٹ کر نہیں آئے پھر لوٹ کر نہیں آئے بس عزیزہ نگرامی گفتگو مکمل ہو گئی نبی کی حیات میں نبی کی وسیعت کو مسمار کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہم نبی کی وسیعت سے واقفی نہ ہوتے اگر حسین نہ ہوتے ہم تک جو دین پہنچ گیا جو وسیعتیں پہنچ گئیں جو حدیثیں پہنچ گئیں جو شعور بندگی ہم کو مل گیا یتنہا حسین ابن علی کا صدقہ بس ایک آقا حسین جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم تک آگئے بس گفتگو مکمل ہو گئی متواتر مجلسیں ہیں اور کچھ دیر بانیان مجلس کی خواہش تھی مگر آپ کو بھی جانا ہے اور مجھے بھی مجلس پہنا ہے لہذا بس بات کو یہیں پر رکھتے ہوئے کہ حسین ابن علی نے ہم کو شعور و آگاہی عطا کیا اور دین کے تقدس کو ہمارے ذہنوں میں زندہ کر دیا دین کا جو تقدس ہے کسی بھی مسلمان کے دل میں اگر دین کا تقدس ہے قرآن کا احترام ہے مسجد کی تعظیم ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ چیزیں اسے خلافت نے دی ہیں یہ چیزیں کربلا سے بھی دی ہیں یہ چیزیں کربلا سے بھی کیونکہ کربلا سے پہلے اہد خلافت میں قرآن جلایا جا رہا تھا تو لوگ چپ تھے شراب پی کر نمازیں پڑھی جا رہی تھی تو بھی لوگ چپ تھے دین کے اصول پامال ہو رہے تھے تو بھی چپ تھے لیکن کربلا کے بعد ایسی ہمتیں پست ہوئیں کہ اب کوئی دین کی تظلیل نہیں کر سکتا کسی وہابی کے دل میں بھی اگر دین کی عزت ہے تو یہ حسین ابن علی کا صدقہ یہ عزت حسین نے آتا ہے بس گفتگو مکمل ہو گئی یہ فرشعظہ اسی حسین کی یاد میں ہے کہ جس نے ہمیں بندگی کا شہور عطا کیا اور اس فرشعظہ پر وہی وسیعت بیان ہوتی ہے جو پیغمبر کہہ گئے تھے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ ویعت یہاں پر ذکرِ اہلِ ویعت ہوتا ہے یہاں پر ذکرِ قرآن ہوتا ہے آغاز ہی قرآن کی آیات یا سوروں سے ہوتا ہے اور درمیان میں ذکرِ اہلِ ویعتِ اتھار ہوتا ہے رسول کی وسیعت پر عمل ہوتا ہے رسول کی وسیعت امت نے بھلا دی مگر علی نے یاد رکھی جب امت کے یہ حالات دیکھے تو رسول پج مردہ ہوئے اور اپنی بیٹی کے گھر آگئے شیعہ روایات یہی ہیں کہ رسول نے آخری ساسیں سیدہ کے گھر میں لی اہلِ سنت کی روایات ہیں کہ رسول کی زندگی کا آخری مرحلہ ان کی زوجہ کے گھر گزرا تو ہم شیعہ ہیں ہم اپنی روایات پر یقین کر لیں کہ جنابِ سیدہ کے گھر میں آخری ساسیں لیں اور آخری وقت میں علی کو سینے سے لگا کر بہت روئے اور وسیعت کی کہ یا علی میری وسیعت کو یاد رکھنا لوگ تمہارا حق چھین لیں گے اگر لوگ ملیں تو قیام کرنا اور اگر ساتھ دینے والے نہ ملیں تو صبر کرنا پھر رسول نے کہا کہ اگر چالیس لوگ تمہارے ساتھ ہوں تو اٹھنا اس سے کم ہوں تو نہ اٹھنا تو قسم قدا کی کیا مظلومی ہے مولا علی کی کہ جب حق چھینا تو چالیس لوگ بھی ساتھ نہیں علی چپ رہے چالیس مخلص امامِ حسن کو بھی نہیں ملے امامِ حسن چپ رہے لیکن جب حسین کو بہتر مل گئے تو حسین کربلا کے بیدان میں دین کو بچانے کے لئے آگئے بس حسین جا رہے ہیں تابوت سجا ہے علمِ مبارک سجا ہے رخصتِ اعزا ہے چھے رب الول مکمل ہو گئی روحنے کے صرف دو ہی دن دو دن ہیں اپنے آقا سے معافی مانگ لیں مولا جریے کا حق نہیں ادا ہو کربلا کے مسافروں تم کو آخری سلام کرتے زنگرامی یہ رب الول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مخصوص ہے ان سے کہ جو لوٹ کر مدینے آئے زنگرامی اٹھائیس میرہ جب سن ساٹھ ہجری کو جو قابلہ مدینے سے نکلا تھا وہ آٹھویں رب الول یا بعض روایت کے مطابق دوسری رب الول سن با سٹھ ہجری کو دو برس کے بعد واپس آیا دو برس پہلے جو لوگ مدینے سے گئے تھے وہ دو برس کے بعد واپس آیا لیکن جب گئے تھے تو کیا علم تھا اور جب آئے ہیں تو کیا قیفیت دونوں کا اگر موازنہ کر لیے تو کلیجہ پھڑ جاتا ہے اٹھائیس میرہ جب ہے اٹھائیس میرہ جب ہے صبح کا وقت ہے اور بنی حاشم کے گھر میں بڑی گہمہ گہمی ہے کاروان جانے والا ہے اب باس انتظام میں منہمک ہیں حاشمی جوان ان کے ساتھ ساتھ ہیں گھر کی دہلیج سے جہاں ناقے بٹھائے گئے ہیں درویا محملیں درویا قناتیں لگائی گئی ہیں اور محملوں تک بی بیوں کو حاشمی جوان اپنی ٹیک ریک میں سوار کر رہے ہیں کبھی کوئی بی بی نکلتی ہے علی اکبر سوار کرتے ہیں کبھی کوئی بی بی نکلتی ہے جناب اب باس سوار کرتے ہیں اور مولا حسین ایک کرسی پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں سب بی بیاں جب سوار ہو گئیں تو سب سے آخر میں جو اس گھر کی مالکہ تھی جو زینب کبرا ہیں جو سیدہ کے بعد دوسری سیدہ ہیں سب سے آخر میں نکلیں اور اپنے گھر پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی ایک انگلی تھامے ہوئے ایک چار برس کی بچی ہے یہ حسین کی دختر جناب سکینہ اب جب زینب سوار ہونے کے لئے نکلیں تو راوی کہتا ہے کہ ابھی تک مولا کرسی پر بیٹھے تھے مولا کرسی سے بلند ہوئے اور زینب کے قریب آگئے اماری تک بی بی زینب یوں گئی کہ آگے آگے حسین تھے داہنی طرف عباس تھے بائیں طرف علی اکبر تھے قاسم تھے عون و محمد تھے حاشمی جوان تھا بنی حاشم کا ایک حلقہ تھا جو شہزادی زینب کو لے کر محمل تک جا رہا تھا جب محمل کے قریب پہنچ گئیں تو حسین گویا ہوئے زینب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں میں سوار کر دوں میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں میں سوار کر دوں زینب اگرامی یہ کہہ کر بازووں کو تھاما علی اکبر آگے بڑھے اور محمل کا پردہ اُلٹ دیا فپی اممہ سوار ہوئیے اب بی بی زینب کے بازو آقا حسین نے تھامے محمل کا پردہ جناب علی اکبر نے اُلٹا جناب عباس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے بی بی میرے کندھے پہ پہر رکھ کے سوار ہو جائیے اس شان سے جو بی بی سوار ہوئی اسی بی بی کو ہم نے گیاروی ماہ محرم کو دیکھا کبھی داہنی طرف دیکھتی تھی کبھی بائیں طرف دیکھتی تھی اے عباس کہاں ہو کہ آج زینب کو سوار نہ کرو گے جزاکم ربکم خیر جزا زینب نگرامی اٹھائیسویں رجب کو یہ کاروان یوں گیا تھا کہ پیتیس ہماریاں تھیں جن میں سیدانیاں تھیں جن میں بچے تھے اونٹوں پر سامانے سفر بار کیا ہوا تھا گھوڑوں پر حاشمی جوان تھے اس طرح چل رہے تھے کہ یہ ہماریاں جوانوں کے حلقے میں تھیں اور عباس غازی کبھی سب سے آگے کبھی سب سے پیچھے پورے کاروان کے نگرانی کرتے ہوئے لگ رہا تھا کہ کسی سلطان کا کاروان ہے کسی شہنشاہ کا قافلہ ہے یہ ٹائیس رجب کو قافلہ یوں گیا مدینے والوں نے یہ شان دیکھی پھر یہ قافلہ جب لوٹا تو پیتیس میں تیس چار ہماریاں واپس آئیں کوئی بچہ نہیں لوٹا کوئی جوان نہیں لوٹا مردوں میں صرف بیمارے کربلا واپس آئے اور پانچوے امام واپس آئے حضر نگرامی یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی مدینہ دکھائی دیا علی کی بیٹی نے کہا مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھیں ہمارے سروں پہ وارسوں کا سایہ تھا اب لوٹے ہیں تو حسرتوں کی پامال میتیں لے کر لوٹے ہیں بشیر ابن جزلم نومانی نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا مدینے والوں کربلا میں حسین پیاسے شہید کر دیئے گئے کاروان مدینے آ گیا لٹا ہوا مسافروں کا قافلہ مدینے آ گیا مدینے میں اب حسین کے گھر میں یہ بیبیاں صبح و شام صرف واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں اززان نگرامی یہ غم و غم کا ماحول ہے ایک اندو ہے ایک گریے کی فضا ہے اسی میں ہم نے ایک بیبی کو دیکھا کہ گھر کے اندر تو آئیں ہجرے میں نہیں گئیں ایک بیبی گھر کے اندر تو آئیں ہجرے میں نہیں گئیں آنگن میں دھوپ میں بیٹھ گئیں مدینے کی عورتوں نے کہا بیبی اندر چلیے کہ نہیں میں دھوپ میں بیٹھوں گی ارے بہت تیز دھوپ ہے کہ کچھ تیز نہیں ہے اس سے زیادہ تیز دھوپ میں میرے آقا حسین کا لاشہ جلتی زمین پر پڑا تھا بیبی دھوپ میں بیٹھی رہیں رضا نگرامی اٹھ کر ہجرے میں گئیں نہیں دن گزرتے رہے جب بارش ہوئی تو کسی نے کہا بیبی بارش ہو رہی ہے اب تو ہجرے میں آ جاؤ تو رو کر کہا یہ تو پانی برس رہا ہے تیروں کی بارش میں میرا علی ازغر چلا گیا اگر رات کو اندھیرے میں کسی نے کہا کہ بیبی اندھیرہ بہت ہے چلی آؤ تو تڑپ گئیں ارے یہ اندھیرہ تو کچھ نہیں ہے زندان کے اندھیرے میں میری سکینہ سو رہی ہے بیبیوں مجھے یہیں لہنے دو حضر نگرامی چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا آنکھوں میں آنکھوں میں ہلقے پڑ گئے عجیب قیفیت ہو گئی بنی حاشم کی عورتوں نے چوتھے امام سے کہا آپ اپنی مادر گرامی جناب ام رباب سے کہیے کہ وہ حجرے میں آ جائیں چوتھے امام بیبی رباب کے سامنے بیٹ گئے امام مجھے بھی علی ازغراج تک یاد امام آپ کو معلوم ہے سکینہ کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دون کیا امام یہ درد کبھی دل سے جائے گا نہیں مگر امام ایک بات بتائیں میں کون ہوں کہ بیٹا آپ امام ہیں امام جو کہوں گا مان لیجیے گا بیٹا امام کا وقت امام وقت کا حکم ماننا واجب ہے اے امام آپ کا امام بیٹا کہتا ہے کہ اب اٹھئے دھوب سے حجرے میں چلئے چوتھے امام نے کہا تو اپنی جگہ سے اٹھیں چند قدم گئیں تیورا کر گر پڑیں جیسے ہی گریں چوتھے امام نے بازووں پہ سمحا لیا نفس پہ ہاتھ رکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِهُونَ علی ازغر کی ماہ ام رباب از دنیا ذرخصت ہو گئی ایک کوہرام مجھ گیا بی بی رباب کی شہادت واقع ہو گئی ازہ نگرامی مدینے میں انتظام ہوا غسل و کفن کی تیاری ہوئی غسل دینے کے لئے خواتین جب گئیں لباس کو جدا کیا تو ایک پوٹلی برامد ہوئی پوٹلی سامنے لائی گئی کہ لباس سے یہ پوٹلی نکلی ہے مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ کوئی قیمتی زیور رہا ہوگا جسے ام رباب نے کربلا کی لوٹ میں بچا لیا لیکن جب پوٹلی کھولی گئی تو کلیجیں پھٹ گئے کوئی قیمتی زیور نہیں تھا علی ازغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی ان لکڑیوں کو ایک ماہ تباہ وہ برسینے سے لگائے رہی علی ازغر آپ کربلا بسیاراں وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِبِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ قَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونِ اُنَّا دِلَّا اِوَا کہ تو دستے میں شامل ہو جائیں یعنی 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 رات کا وقت ہونے والا ہے شاد یزدہ کو کر دیا تمہیں یزدہ کو کر دیا تمہیں بلد ویرہ کو کر دیا تمہیں بلد ویرہ کو کر دیا تمہیں نظر شہجہ کو کر دیا تمہیں سرخ رومہ کو کر دیا تمہیں میرے اسبر آمو آجا ہو میرے اسبر آمو آجا ہو پانی پینے گئے تھے ماں کل میں پانی پینے گئے تھے ماں کل میں لب دکھانے گئے تھے ماں کل میں لب دکھانے گئے تھے ماں کل میں دل دکھانے گئے تھے ماں کل میں دل دکھانے گئے تھے ماں کل میں میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ رات کا وقت ہونے پالا ہے میرے اسبر کہاں آجا ہو میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ آنشوں سے لہو کو دھوتی ہے اور غو سے سلال ہوتی ہے اور غو سے سلال ہوتی ہے خود کر قابر چاند ہوتی ہے شاہ کی ذل فقار روتی ہے میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر یہ کیا کیا تم نے میرے اسبر یہ کیا کیا تم نے دیر گردان پیکھا لیا تم نے موت کا جان یوں پیا تم نے ہش کے سب کو رولا دیا تم نے میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ کام مشکل تھا جاؤ کیا تم نے کام مشکل تھا جاؤ کیا تم نے بجھ رہا تھا جو وہ دیا تم نے آندھیوں میں جلا دیا تم نے میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ چل بسے مجھ سے روٹ کر آئے میں نے کپڑے نئے نہ پہے نہ آئے بھال بکھرے ہوئے نہ چھل جائے کون اب ماں کے دل کو سمجھا ہے میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ نیند کی اس طرح تم کو آئے گی کس طرح تم کو آئے گی کیا کیا صد میں یہ ماں اٹھائے گی تم کو پہلوں میں جاب نہ پاکے گی میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ اے اروج آج اروج کر غم ہے دونوں آلام میں شور و ماں کم ہے دونوں آلام میں شور و ماں کم ہے جس قدر رو ہیں آج ہم کم ہے ماں کے دل کی پکار پہ ہم ہے میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ میرے اسبر کہاں ہوا جاؤ نمک ماں جاؤ نمک مینہ یہ نمک mas